بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بہت اچھے سے گزری ہوگی اور آئی ہوپ کہ آپ اپنا اور اپنے فیملی اور اپنے نیبرز اور اپنے تمام ڈالیٹیپس کا بہت خیال کر رہے ہوں گے ہم آپ اپنا آج کا لیکشہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے جو بات کی تھی یہ ہم لوگ دسکشن کر دے تھے وہ ہماری تھی کہ ہم کمپنسیٹر کیسے بناتے ہیں ہمارے پاس لیڈ لیک کمپنسیٹر ہوتا ہے لیڈ کمپنسیٹر ہم نے بنایا لیک کمپنسیٹر بنایا آپ کو پتا ہے کہ لیڈ کمپنسیٹر ہم نے بنایا تھا تاکہ ہم جو ہے وہ کیا کر سکیں اپنا فرانسیم رسپونس بہتر کر سکیں ٹھیک ہے مطبت زیٹا اور اومیگا انچینج کیا تھا ہم نے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ زیٹا اور اومیگا انچینج ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا روٹ لوکس کی شیپ جو ہے وہ انٹائرلی یا کافی حد تک چینج ہو چاہے گی انٹائرلی بھی ہو سکتی ہے یا بہت حد تک بھی ہو سکتی ہے دونوں باتیں ٹرو ہیں تو لیڈ لیک کمپنسیٹر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ لیک کمپنسیٹر کیا ہوتا ہے لیک کمپنسیٹر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ نے ایرر سٹیڈی سٹیٹ ایرر کو امپروف کرنا ہو ٹھیک ہے لیک کمپنسیٹر کے بارے میں ہمارے پاس ہے کہ اگر ہم نے اپنا سٹیڈی سٹیٹ ریسپونس بہتر کرنا ہو سٹیڈی سٹیٹ ایرر کو کم منیمائز کرنا ہو تو اس وقت جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں اس وقت ہم لیک کمپنسیٹر استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ نورملی ہمارے جتنے بھی سسٹمز ہوتے ہیں ان میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کے پاس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو یا ہمارے پاس سٹیڈی سٹیٹ ریسپونس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہو تو ہمیں لیڈ لیک کمپنسیٹر مطلب دیانی کہ ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس اوپشن کیا رہ جاتا ہے کہ ہم لیڈ کمپنسیٹر بھی لگائیں اور پھر لیک کمپنسیٹر بھی لگائیں یعنی کہ دونوں کمپنسیٹر سائٹ بھی سائٹ لگائیں تو اگر آپ کو میں کہوں کہ اگر کسی سسٹم کا جو ہے وہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے اس ریسٹیٹ ایرر کو بھی امپروف کرنا ہے تو آپ کیا کرو گے آپ ظاہر ہے کہ یہی کہو گے کہ ذہر لیڈ اور لیک دونوں لگا دیے جائیں کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں امپروف کرنے ہیں ویری رائٹ مطلب لیڈ اور لیک کمپنسیٹر لگا دیے جائیں دونوں مطلب اس کو آپ اس طرح سے سمجھ دو کہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہے مطلب ایک سسٹم ہے جس کا پلانٹ کا ٹرانسٹر فونکشن جی ہے یہ آوپوٹ ہے تو بسیکلی میں کیا کر رہا ہوں مطلب بور کیجئے گا کہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پر فرس کریں کہ یہ جو جی سسٹم ہے اس سسٹم کا میں نے جو ہے وہ ٹرانسیٹ رسپونس امپروف کرنا ہے تو اگر میں نے صرف اس کا ٹرانسیٹ رسپونس امپروف کرنا ہے تو میں کیا کہتا ہوں میں یہاں پہ ایک کمپنسیٹر لگا دیتا ہوں جس کو میں جی سی ون کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوگا جی سی ون آپ نے لگایا تو وہ لیڈ کمپنسیٹر بتا تو اس نظرے رسپونس کو امپروف کر دیا اب اسی کے ساتھ آپ نے کہا ہے کہ جی اس کا کیا کرنا ہے آپ نے سٹیڈی سٹیٹر ایرر بھی اچھا کرنا ہے امپروف کرنا ہے تو آپ کیا کہو گے آپ کہو گے کہ سر ایک اور ایک اور کمپنسیٹر لگا دیں جی سی ٹو ٹھیک ہے جی سی ٹو کیا ہے اس نے کیا کیا ٹرانزین رسپونس ٹھیک کر دیا اس نے کیا کیا لیڈ کمپنسیٹر نے اس کا سٹیڈی سٹیٹ رسپونس کو امپروف کر دیا تو کرنا بسکلی ہمیں یہی ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے لیڈ کمپنسیٹر جب بات کی تھی تو اس میں ہم نے سرٹن نمبر آف سٹیپس جو ہیں وہ فالو کیے تھے پھر اسی طرح سے لیڈ کمپنسیٹر کی میں بات کروں تو اس میں ہم سرٹن نمبر آف سٹیپس ہم نے فالو کیے تھے تو اگر اب میں نے لیڈ و لیڈ دونوں کمپنسیٹر لگانے ہیں تو کچھ سٹیپس جو ہیں وہ ان دونوں میں کامن ہوں گے جن کو میں کیا کروں گا امیٹ کر سکتا ہوں اس کو مرد ہمارے سٹیپس نمبر آف سٹیپس کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب لیڈ لیڈ کمپنسیٹر بنانے کے بھی بہت سارے طریقے یا بہت ساری آپشنز ہو سکتی ہیں وہ کیا ہیں ابھی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن لیڈ لیڈ کمپنسیٹر یعنی کہ اگر ہم نے ترانسیرٹ بھی امپروف کرنی ہے اور سریڈی سٹیٹ بھی امپروف کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا بسیکلی وہی سارے سٹیپس کرنی ہوں گے جو ہم نے لیڈ کمپنسیٹر کو ڈیزائن کرنے کے لیے لگائے تھے اور اسی طرح سے جو ہم نے لیڈ کمپنسیٹر کو ڈیزائن کرنے کے لیے سٹیپس کیا تھے وہ ہی سارے سٹیپس ہمیں جو ہے وہ دوبارہ بنا کرنا پڑیں گے باری باری کرنا پڑیں گے لیکن اسے پہلے کچھ چیزیں اور ہیں جو میں آپ کو یہاں پر ایکسپلین کر دوں لیکن میں نے آپ کو اب تک جو لیڈ اور لیک کمپنسیٹر بنانے کا طریقہ بتا دیا ہے اس سے کوئی نئی بات میں نہیں کروں گا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کو لیڈ کمپنسیٹر بنانا آتا ہے لیک کمپنسیٹر بنانا آتا ہے تو that means کہ اب لیڈ لیک کمپنسیٹر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے بنائیں گے کس طرح سے آگے پروسیڈ کرنا ہے this will be just kind of a revision of lead as well as لیک کمپنسیٹر together ٹھیک ہے تو آپ کو سارے سٹیپس پاتا ہے تو میں آگے چلتا ہوں directly اس کے کیا کہتے ہیں theoretical background یا theoretical knowledge کی طرف تو لیڈ لیک کمپنسیٹر ہوتا کیا ہے لیڈ لیک کمپنسیٹر کی اگر میں بات کروں تو آپ کیا کہتے ہو دیکھو lead compensator کیا تھا lead compensator تھا چلیں میں gc1 اگر آپ کے پاس لکھوں تو آپ کو یاد ہے کہ lead compensator میں ہم نے کیا پڑھا تھا k let's say میں اس کو k1 کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا تھا آپ کے پاس s plus one over t1 divided by s plus one over one over alpha t1 ایسا ہی تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ لیک کمپنسیٹر کی بات کریں تو لیک کمپنسیٹر میں چلیں میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ gc2 اس کا constant k2 ہے s plus one over t1 divided by divided by s plus one over چلیں یہاں پہ میں ٹی ٹو use کر لیتا ہوں یہ ٹی ٹو ہو گیا یہاں پہ بھی ہم ٹی ٹو use کر لیتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں پر کیا کہا تھا کہ بسیکلی تو اس کا بھی transfer function وہی ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ alpha اس کی جگہ ہم نے beta use کیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ alpha جو ہے وہ less than one ہے ٹھیک ہے اور beta کو مطلب beta کو lag کمپنسیٹر کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ greater than one ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے lag کمپنسیٹر میں یہ یہاں پہ alpha کو beta سے replace کر دیا تھا اور اس کو greater than one کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اب جو میں بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اب ہم نے lead lag compensator بنانا ہے جس طرح کہ میں نے بھی آپ کو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈائیگرام شیئر کی تھی block ڈائیگرام جس میں میں نے کہا تھا کہ basically آپ نے lead compensator بنایا اور اسی کے ساتھ آپ میں lag compensator جو ہے وہ لگا دینا ہے تو اب اگر میں combine کی بات کروں تو اس کا مطلب ہے basically gc1 اور gc2 ہم دونوں مطلب ان دونوں کو multiply کرنا ہم نے مطلب ایک جو آپ کے پاس gc compensator ہے یعنی کہ جو total آپ کے پاس compensator ہے that is actually the product of two compensator one is lead compensator another is the lag compensator تو اگر میں یہاں پہ اس کے دونوں کے transfer functions لکھ دیوں تو it will be k1 s plus one over t1 multiplied by one over alpha t1 ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس k2 ایک اور آ رہا ہے تو constants ہیں دونوں constants کو میں نے کٹھا کر کے یہاں پہ لکھ دیا اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو lag compensator کا one over t2 divided by one one s plus one over beta t2 ٹھیک ہے تو مطلب ان دونوں کا product ہے lead or lag compensator کا product ہے جو ہم combine کر کے لکھ رہے ہیں تو k1 اور k2 آپ سے multiply ہو کے ایک نیا constant بن جائیں گے جو کہ k کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو یہ چلے میں دوبارہ سے اس کو یہاں پہ لکھتا ہوں erase کر کے یہاں پہ آ گیا آپ کے پاس s plus one over t1 divided by s plus one over alpha t1 ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس آ گیا s over s plus t2 divided by s plus one over beta t2 ٹھیک ہے یہی ہمارے پاس relationship ہے اب اگر آپ اس کو اور سے دیکھیں تو ہم اس کے اوپر مزید باتیں کر سکتے ہیں اور اس میں مزید باتیں کچھ add کریں گے بیٹا جو ہے وہ one سے greater ہے جب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں ابھی دیکھو alpha کے اوپر کیا condition ہے alpha کے اوپر condition ہے alpha جو ہے وہ zero اور one کے درمیان ہے ٹھیک ہے بیٹا جو ہے وہ greater than one ہے میں یہاں پر اب ایک اور ایک اور جو ہے constant introduce کروا رہا ہوں that is gamma and i'm saying gamma is equals to one over alpha کیوں کروا رہا ہوں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں لیکن میں constant add کر رہا ہوں کہ gamma جو ہے وہ one over alpha کے برابر ہے minded alpha کے alpha zero اور one کے برابر ہے تو اگر میں نے gamma کہہ دی ہے one over alpha تو اس کا مطلب ہے i can write یہاں سے میں alpha remove کر کے یہاں پہ gamma لکھ سکتا ہوں this is my gamma over t1 اب یہاں پر کیا کیا چیز ایک ہمیں فائدہ مند چیز کیا نظر آ رہی ہے آگے چل کے بھی آپ ہم اس کو جو ہے وہ highlight کریں گے اچھا جب میں نے gamma کو کہہ دیا gamma is equals to one over alpha ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا آپ کے پاس condition جو ہے وہ reverse ہو گئی ٹھیک ہے مطلب یہ less than one تھا یعنی کہ اگر point one میں کہتا ہوں alpha اگر point one ہے تو one over point one will be equals to ten تو اس کا مطلب ہے کہ gamma کی اوپر آپ کے پاس ایک اور similar condition آگی بیٹا کی طرح کی کہ gamma جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا one سے بڑا ہوگا ٹھیک ہے you i hope you understand کہ میں کیا کہہ رہا ہوں alpha جو ہے وہ one سے چھوٹا تھا one سے چھوٹا ہونے کا مطلب zero اور one کے دمیان ہونے کا مطلب it's a fractional value point one ہو سکتا ہے point zero one ہو سکتا ہے یا کوئی بھی چیز نہ کی point five ہو سکتا ہے point two ہو سکتا ہے کوئی بھی fractional value ہو سکتی ہے تو one over fraction is always greater than one so that's why gamma will always be greater than one اب یہاں پر ہمارے پاس دو چیزیں آگئیں ٹھیک ہے میں نے اب آپ کا transfer function lead lag compensator کے لیے یا lag lead compensator کے لیے تھوڑا سا change کر دی ہے تو جو میں نے تھوڑا سا change کیا اس سے کیا ہوا آپ کے پاس gamma اور beta آپ کے پاس change ہو گیا گیا gamma بھی greater than one ہے beta بھی greater than حرمان ہے فرق صرف یہ ہے کہ gamma اوپر مطلب numerator میں اور beta جو ہے وہ denominator میں ہے لیکن اب یہاں پر ہمارے پاس دو طرح کے lead lag یا lag league compensator بنانے کے دو طریقے پتا چل گئے ایک طریقہ کیا پتا چلا کہ ہمارے پاس gamma جو ہے وہ beta کے برابر نہیں ہے مطلب اگر آپ غور کرو تو gamma اور beta دونوں greater than one ہے ایک option ہو سکتی ہے کہ مطلب دو ہی options ہو سکتی ہیں ایک option یہ ہوگی کہ وہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہے دوسری option ہو سکتی ہے gamma جو ہے وہ برابر ہے بیٹا کے ٹھیک ہے آپ کوئی سا بھی case لے کے چل سکتے ہیں no issue in that اگر آپ کو specifically کچھ نہیں کہا گیا یا کوئی restriction نہیں ڈالی گئی تو gamma equal to beta لیا جا سکتا ہے no issue in that ٹھیک ہے gamma is not equal to beta certain step number of steps follow کیے جائیں گے جیسے میں نے پہلے کہا کہ lead compensator کے کچھ steps سے پھر میں نے آپ سے کہا lag compensator کے کچھ steps سے lead lag compensator ہم بناتے ہیں تو combine کر کے ہم کچھ steps omit کر دیں گے lead or lag کے جو common ہیں دونوں میں پھر آگے چل کے جب ہم یہ یہ والی condition لے کے آگے چلیں گے تو ہمارا کچھ result یا کچھ compensator بن جائے گا لیکن ان اس طرح ان steps میں سے کچھ steps ایسے ہوں گے جو اگر میں gamma اور beta برابر لے لوں تو وہاں سے بھی omit ہو جائیں گے یعنی کہ میرا طریقہ اور آسان ہو جائے گا میرا کام اور آسان ہو جائے گا compensator design کرنے کا ٹھیک ہے تو آج چلیں پہلے ہم یہ والا case لیتے ہیں جب gamma اور beta برابر نہیں ہیں تو gamma اور beta اگر برابر نہ ہوں تو آپ کو کتنے کتنے variables کو آپ نے design کرنا ہے ایک دو ٹھیک ہے تین مطلب t1 gamma t2 beta اور کے مطلب پانچ variables ہیں تو اگر آپ کو یاد ہوتا ہم نے پچھل action میں بات کہی تھی کہ یہ جو آپ کے پاس control system design ہے وہ ان تین یا ان پانچ variables کو design کر لینے کا نام ہے لیکن یہ تین اور پانچ variable design کرنے کے لیے آپ کو اس سے پہلے جتنا کچھ آگے لے کر چلنا پڑتا ہے تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں چلیں ہم کمپنسیٹر design کرتے ہیں lead lag compensator پہلا case ہے جی gamma اور beta جو ہے وہ برابر نہیں ہیں چلیں میں کچھ steps آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ share کر لیتا ہوں جو آپ کی textbook میں بھی ہیں اور ہم نے last time اپنے lead or lag compensator میں discuss کرتے ہوئے نکالے بھی تھے اچھا ایک چھوٹی سی بات میں نے erase کر دی ہے لیکن میں اس سے پہلے ایک بات اور آپ کو add کر دوں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کیا کہا تھا کہ lag compensator کا جو constant k ہے that is اگر میں k2 کی بات کروں تو k2 approximately one کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے k2 is approximately equals to one ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو تو lead compensator کا جو constant ہے وہ ہم design کرتے ہوتے تھے by applying the magnitude condition تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس k1 اور k2 ہے basically وہ کس کے برابر ہوگا وہ approximately k1 کے برابر ہوگا تو اس کا مطلب ہے مجھے k2 کی اوپر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی constant k ہے وہ میں lead compensator سے design کر لوں گا ٹھیک ہے یہاں تک بات clear اچھا اس کے بات اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بات کی تھی angle deficiency کی ہم کیا کہتے ہیں جو angle deficiency ہے وہ ساری کی ساری کس نے produce کرنی ہے وہ lead compensator نے introduce کرانی ہے وہ پورا کرے گا lead compensator lack compensator کی جو angle deficiency ہے جو وہ contribute کرتا ہے اس قوم کے ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم اس طرح سے design کریں گے کہ آپ کا root locust appreciably change نہ ہو اس کی شکل نہ change ہو تو appreciably change نہ ہونے کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ جو angle contribute ہو lack compensator کی وجہ سے وہ zero اور minus five کے درمیان ہو یاد ہوگا آپ کو یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب سیدھا سادھا ہے کہ ساری کی ساغہ ساری angle deficiency lead compensator دے گا constant جو k ہے وہ بھی lead compensator کے طریقے سے design ہوگا باقی جو آپ کے پاس طریقہ lack compensator کا وہ اسی طرح سے اپنی جگہ پر موجود رہے گا تو ہمیں ہمارے steps جو ہیں وہ lack compensator کے اتنے زیادہ نہیں ہوں گے جس طرح کہ lack compensator پہلے بھی design کرنا آسان تھا anyway جی پہلا case لیتے ہیں ہم lead lack compensator کا جس میں آپ کے پاس جو ہیں وہ کیا ہوگا آپ کے پاس gamma اور beta جو ہیں وہ برابر نہیں ہے ٹھیک ہے minded کے gamma کو میں نے کیا introduce کر رہا ہے اور beta میں کس کو کہہ رہا ہوں آپ کو اس کو clearly بتا ہے ٹھیک ہے okay جی سب سے پہلا step وہی پہلے تو آپ نے کیا نکالنی ہے پہلے آپ نے given system کی given system کی پہ performance specification نکالنی ہے تو find performance specification of given system ٹھیک ہے اس میں کیا کیا نکالو گے آپ اس کا zیٹا نکالو گے اس کا omega n نکالو گے اس کا آپ کیا نکالو گے اس کا constant نکالو گے the constant is وہ آپ نکالو گے ٹھیک ہے kv ہو سکتا ہے ka ہو سکتا ہے kp ہو سکتا ہے whatever it is ٹھیک ہے تو یہ آپ نکالو گے یہ given system کیا آپ نے نکالو گے اس کے بعد آپ کیا کرو گے اس کے بعد آپ دوسرے step میں میں بھی اگر root locust given ہے تو find enough نہیں given تو آپ root locust draw کر لوگے ٹھیک ہے draw root locust تیسرہ step find performance specification of desired system آپ کو پتا ہے کہ performance specification of a desired system کیسے نکالی جاتی ہے یعنی کہ اگر میں آپ کو close loop dominant plole دے دوں تب بھی آپ zیٹا اور omega n نکال سکتے ہو اگر آپ کے پاس system کا transfer function موجود ہو تو تب بھی آپ نکال سکتے ہو اگر ان کے factors موجود ہو تب بھی آپ نکال سکتے ہو ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ higher order system ہے تو آپ کو میں نے dominant close loop pole کا concept دیا ہوئے کہ آپ دو conjugate pole کو آپس میں multiply کر کے وہ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے knowledge میں already موجود ہیں اوکے from given specification آپ نے کیا کیا جی آپ نے جو ہے وہ desired performance specification نکالی جس میں zیٹا omega n اور kv desire یا جو بھی آپ کے پاس constants ہیں k a یا kp ہے ٹھیک ہے ان کی آپ نے desired جو بھی ہے یہ desired system کی ہیں پھر آپ نکالو گے desired dominant close loop pole ٹھیک ہے اس کو آپ چھکتا step کرنے find dominant desired dominant close loop pole ٹھیک ہے یعنی کہ اس سے نکالیں گے آپ desired dominant close loop pole جو کہ دو points ہوں گے ٹھیک ہے دو آپ کے پاس roots ہوں گے پھر آپ نے check کرنے check whether it is on root locust or not ٹھیک ہے پھر آپ نے چیک کرنے root locust پہ ہے کی نہیں ہے پتا چلے اگر آپ کو کی نہیں ہے if not ٹھیک ہے if not اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ step کیا ٹھیک ہے اور اور یہاں سے آپ کو یہ ایک اور چیز اندازہ ہو گیا کہ آپ کے پاس desired system کے performance specification میں kv ka kp کیا ہیں اور given کے کیا ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ zeta desired اور zeta given میں کیا فرق ہے مطبع آپ کو یہاں سے clearly اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا improve کرنا ہے ٹھیک ہے desired dominant close loop pole آپ کے system پہ موجود ہے نہیں ہے آپ کو پتا چل گیا root locust سے بھی پتا چل سکتا ہے اور آپ کے desired dominant close loop pole کو چیک کر کے بھی پتا چل سکتا ہے ٹھیک ہے اگر root locust پہ نہیں ہے تو آپ کیا کروگے آپ کو lead compensator design کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے design lead compensator lead compensator ٹھیک ہے اور اگر وہ ہے تو کیا کروگے آپ آپ کو صرف gain change کرنا ہوگا آپ اس کے وقت پہنچ جو گے ٹھیک ہے اور کیسے ہوگا میں اس کو یہاں پر تھوڑا سا break دیکھے جو ہے وہ آگے جا رہا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ اگر check kv given and kv desire kv given اور kv desire اگر آپ چیک کروگے تو آپ کو پتا چل جائے گا this will tell you کہ آپ نے steady state error کو بھی improve کرنا ہے for any change if they it's if we need to change it this کا مطلب ہے we need to do what we need to design lag compensator as well ٹھیک ہے so this will be case of the lag compensator تو یہ تو شروع کے سارے steps وہ ہی ہیں جو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے lead میں بھی پڑھے تھے اور lag میں بھی کیے تھے ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگر وہ root locust کا حصہ نہیں ہے تو ہم نے design کرنا ہے lead compensator ٹھیک ہے root locust کا حصہ نہیں ہے تو ہم نے design کرنا ہے lead compensator ٹھیک ہے lead compensator میں اگر آپ کو یاد ہو تو important چیز سے fake تھی وہ تھی find مدب if desire dominant close to pole is not on the root locust پھر کیا کرنا ہے آپ نے چھٹا step بنا رہا ہوں اس کو میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے نکالنی ہے find angle deficiency اور آپ کو پتا angle deficiency کیا تھی کہ وہ کتنا angle کم ہے by using the angle condition کہ جو ہمیں یہ بتا دے کہ angle deficiency کتنی ہے تاکہ آپ کا جو ہے وہ root locust وہ جو design dominant close loop hole ہے وہ root locust کا حصہ بن جائے اگر آپ کو angle deficiency پتا چل جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے next step میں کیا کرنا تھا next step میں آپ نے ساتھ میں step میں ہے ٹھیک 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 ہے دی اینگل دیفیشنسی جتنی بھی اینگل دیفیشنسی ہے وہ اس کو انشور کر دے گا یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تین طریقے پڑے تھے کہ آپ جو ہے وہ ٹرگنومیٹرک کرنی کا بھی استعمال کر سکتے ہو باقی ہم نے گریفیکل میتھرڈ بھی استعمال کیا تھا اور آپ نے میتھر میتھر میتھرڈ بھی استعمال کیا تھا whatever you want to choose you can choose that way ساتھ میں سٹیپ میں آپ نے zero اور پول پلیس کر دی ہے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جو ہے وہ t1 کی ویلیو آ دی you have found the value of t1 as well as you have found the value of alpha for that matter alpha جو ہے وہ gamma کے برابر ہے تو alpha اور gamma alpha کہیں یا gamma کہیں آپ کو وہ value بتا چل گئی ہے ٹھیک ہے تو alpha اور gamma یا gamma آپ کے پاس جو ہے وہ آ چکا ہے اب رہ جبتا ہے یہاں پہ k کی value تو آٹھون سٹیپ k نکالنے کا جو طریقہ تھا اگر آپ کو یاد دو ٹھیک ہے آٹھ ماسٹر کانسٹینٹ کی find کانسٹینٹ کی ٹھیک ہے جو لیڈ کمپنسیٹر کی جس طریقے سے آپ نے نکالا پلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس یہ value آگئی اس کے بعد نوہا سٹیپ ڈائریکٹلی آپ آج ہوگے لیڈ کمپنسیٹر کے لیے لیڈ کمپنسیٹر بگا طریقہ کار وہی ہے کہ ہم نے کیا زیوم کرنا ہے s1 over t2 divided by s1 over s beta t2 وہی وہی condition ہے کہ وہی طریقہ کار ہے کہ آپ zero pole کو اور zero کو ایسے place کرو گے کہ آپ کے پاس جو angle contribution ہے وہ zero اور minus 5 کے درمے آنو ٹھیک ہے the angle contributed by this pole and zero should be in between these two ٹھیک ہے تو آپ کو طریقہ کار بتایا ہوا تھا beta نکالنے کا طریقہ آپ کو بتا ہے beta نکالتے کیسے ہیں آپ کے پاس beta جو ہے وہ وی ڈیزائر divided by kv given سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ہم نے پورا جو ہے وہ طریقہ پڑا تھا ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا جو beta نکالنے کا ہے طریقہ کار ہے اس میں تھوڑا سا چینج آئے گا کیونکہ پہلے جو ہم نے beta نکالا تھا اس میں صرف اس میں ظاہر ہے جی سی ون موجود نہیں تھا جی سی ون کی موجودگی میں یہ جو آپ کے پاس بیٹا ہے سوری جو بیٹا نکالنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا میں چلیں اس کو ڈرائیف کر دیتا ہوں دو کہ یہ بلکل اسی طرح کی ڈیریویشن ہے جو ہم نے پہلے کی تھی لیکن میں اس کو دوبارہ سے ڈرائیف کر دیتا ہوں بیٹا نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کی ہم ڈیریویشن دوبارہ کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ جو کیوی 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 جس میں آپ کے پاس اس جی سی جی سی جی سی کمبائن سسٹم اوکے ان جی اس جی ترانسور فنکشن اوپ پلانٹ تو اگر میں اس کو الگ الگ کر دوں یا آپ کے پاس جی سی کی ویلیوز کے اندر انٹریڈیوز کر دوں اس تینج تو زیرو اس پلس ون اوور ٹی ون ڈی وائی ایس پلس گی اوور ٹی ون ٹیک ہے انٹو انٹو اس پلس ون اوور ٹی ٹی ڈی وائی ایس پلس ون اوور بیٹا ٹی ٹو اور جی آپ کے پاس ایس ٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کے اوپر اس کی لیمٹ اپلائے کر ہوگے تو یہ تو یہ کینسل ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے یہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ظاہر ہے صرف ون اوور ٹی ون اوپر رہ جائے گا نیچے گیما اوور ٹی ون آجائے گا تو ٹی ون اور ٹی ون سے کینسل ہو جائے گا یہ ٹی ٹو جو ہے اس ٹی ٹو سے کینسل ہو جائے گا تو باقی جو چیز بچے گی وہ صرف کیا ہوگی یہاں پہ یہاں 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 میں desire کر دیتا ہوں اس کو دی چینج کر دیتا ہوں تو کی برابر آجائے گا kv desire will be simply goes to what limit s tends to zero یہاں آپ کے پاس s تھا یہاں پہ multiply by s بھی تھا don't forget that s multiply ہو رہا ہے اندر والے پہ سف bracket کی اوپر s zero apply کیا تاکہ وہ simplify ہو جائے تو آپ کے پاس بچ گیا s g divided by beta sorry gamma اور یہ والا beta جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں اس specific اس کو دیکھیں تو یہ کیا ہے this is kv of a given system ٹھیک ہے تو k desire will be equals to kv of kv given کہ دیں اس والی جو circle کی بھی ہے یا outline کی kv given ہو گیا اور multiply by beta over gamma ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو تو بلکل اس طرح بھی 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 تو gamma ہمارے پاس موجود ہے kv given ہمارے پاس موجود ہے kv desire ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے step میں نکال لیا تھا پہلے دوسرے step میں تو صرف beta ایک unknown ہے تو یہاں سے beta کی value آپ کے پاس کیا آگئی beta is equal to kv desire ٹھیک ہے kv desire kv desire divided by kv given ٹھیک ہے اور beta یہیں پر رہ گیا multiply by gamma کو شروع میں multiply کر دیا تو اس relationship سے آپ کے پاس directly جو ہے وہ کیا جائے گا آپ کے پاس result آ جائے گا اب kv given آپ پہلے سے نکال لیتے یا یا ڈائریک لی اس formula میں put کر کے آپ نکال تے ہو it's up to you ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے پاس پاس لیتے کمپنسیٹر کا پارٹ ڈیزائن ہو جائے گا ٹھیک ہے k ہم نکال چکے ہوئے ہیں تو مطلب آپ جو پورا کمپنسیٹر بن گیا gc اس میں آپ کے پاس k آپ نکال چکے ہو s plus 1 over t divided by s plus gamma over t 1 s plus 1 over t divided by s plus beta t 2 s plus 1 over beta t 2 اس میں دیکھ لیں آپ نے ساری چیز یں نکال لی بھی ہیں k بھی نکال چکا ہو ہے t 1 t 1 t 2 beta t 2 ٹھیک تو سارے 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 پرانے چیزیں ہیں بلکہ پرانی چیزوں میں سے کچھ چیزیں کم ہو گئی ہیں ہم نے ایلیٹ کمپنسیٹر کے لیے پڑھے اسی جنہ سے لیک کمپنسیٹر کے بھی ہم نے آٹھ نو کمپنسیٹر بنا اگر میں اٹھارہ کمپنسیٹر سے 20 سٹیپ بنتے ہیں تو اگر آپ نے کمبائن کیا تو کمبائن کرنے کے بعد بھی ہم دس سے گیارہ سٹیپس میں جو ہے وہ اپنا لیڈ لیگ کمپنسیٹر ڈیسائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اگزیمپل سالف کرتا ہوں اس کے ساتھ یا چلیں پہلے اگزیمپل سالف کرنے سے پہلے میں ایک کام کرتا ہوں اس کا ایک اور سٹیپ دوسری کمپنسیٹر دوسری کنڈیشن ہے دوسری کنڈیشن ہمارے پاس تھی کہ گیمہ بیٹا کے برابر ہو تو اگر آپ دیکھیں تو جو بھی تک سے ہم نے سٹیپس کی ہیں ان سٹیپس میں سے ایک اور آسانی ہو گئی اب مجھے بیٹا نکالنے کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو گیمہ ہے وہی بیٹا کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے مزید سٹیپس کم ہو گئے وہ مزید سٹیپس کیا کم ہوئے کہ میں نے بیٹا نکالنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ بھی غائب ہو گیا بیٹا کے برابر ہے تو بیٹا نکال چکا ہو گئے تو سٹیپ نمبر نائن آلٹوگیدھر ریموو ہو جائے گا اور صرف ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کو سٹیپ نمبر نائن کہہ دیں گے اور آپ کا جو ہے وہ لیک کمپسٹر کا پارٹ جو ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے this is how you can design ٹھیک ہے تو ہم جو ہے وہ اس طریقے سے آگے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے چاہو تو آپ بیٹا مطلب یہ والا سٹیپ پہلے کر کے آپ جو ہے وہ بیٹا اور گیما کی ویلیو نکال لو اور اس کے بعد جو ہے وہ لیٹ کمپنسیٹر کو اس کے لیان سے design کر لو it's all up to you it is variable it's not fix کہ آپ نے جو ہے وہ کیسے کرنا ہے mind it the lead lag کمپنسیٹر آپ بناوگے یا جس طریقے سے بھی آپ بناوگے آپ کو مطلب there is not there is not like kg a کی کمپنسیٹر ہے جو کہ اس سسٹم کو ٹھیک کر سکتا ہے there is no such thing as universal controller there is no such thing as as universal کمپنسیٹر ٹھیک ہے تو دونوں جو ہیں وہ vary کرتے ہیں دونوں جو ہیں وہ change ہو سکتے ہیں مالب definite ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ steps ہمارے جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے کچھ steps ہم اس کے حساب سے لے کر جال سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں میں یہ والی condition لے کر چلیں تھوڑا سی steps آپ لوگوں کو دوبارہ سے highlight کر دیتا ہوں تاکہ confusion نہ ہو آپ کو اگر gamma جو ہے وہ بیٹا کے برابر ہے تو تاب آپ کیسے چلو گے تو شروع کے وہ steps سارے سیم کہ جی find performance specification of your given system find performance specification of desired system ٹھیک ہے اور کہہ جی find desired dominant close loophole اپنی جگہ پر وہی step as it is موجود ہے ٹھیک ہے اور بھی اسی طرح کا جو بھی step ہے وہ موجود ہے لیکن lead compensator design کرنے کے لیے سے پہلے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جی آپ پہلے بیٹا کی value نکال لیں ٹھیک ہے بیٹا کی value نکال لیں بیٹا کی value آپ کیسے نکال سکتے ہیں you know it very well کہ ہم بیٹا جو ہے وہ مطلب directly جو ہمارے پاس kv given اور kv desire ہے اس کی مطلب سے نکال سکتے ہیں بیٹا اور gamma کیونکہ اچھا نہیں kv given سے نہیں نکلے گی آپ کو جو ہے وہ lead compensator کا part ہی لگانا پڑے گا lead compensator میں آپ نے کیا کیا تھا lead compensator آپ کہتے ہو pole اور zero کو مطلب آپ angle deficiency نکال ہوگے angle deficiency سے آپ نے جو ہے وہ pole اور zero کو place کرنا ہے تاکہ یہ angle deficiency satisfy ہو اس سے آپ کے پاس gamma نکال آتا ہے اور آپ کے پاس اس سے جو ہے وہ t1 کی value نکال آتی ہے gamma نکال آیا تو یہی والا gamma جو ہے وہ بیٹا جو کمپنسیٹر کا part ہے وہ استعمال کرے گا یعنی کہ gamma جو ہے وہ بیٹا کے برابر ہے تو آپ کو بیٹا والا step کا دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے نہیں باقی وہی طریقہ کا آ رہا ہے آپ کے پاس کے آہ آہ بیٹا آپ نے نکال دیا مطلب نمبر میرا خواہلہ step نمبر نائن ہے کہ place pole and zero of the lag compensator such that کہ angle جو کنٹیبیوٹ ہو رہا ہے وہ minus five اور zero کے برابر ہو یہ میں بھی آپ کو جو ہے وہ دو examples discuss کرتا ہوں تو آپ کو یہ جو ہے وہ clear ہو جائے گا ٹھیک ہے this is how you can deal with this lead lag compensator part کہ آپ lead or lag compensator کیسے بنا سکتے ہو جس بھی ہم نے بات کی تو lead lag compensator بنانے کے دو دو different طریقے ہیں ایک میں آپ کے پاس gamma اور beta کو برابر لے کے آپ چل سکتے ہو ایک میں جو ہے وہ gamma اور beta جو ہے وہ آپس میں برابر نہ ہو تو وہ وہ کیسے چل سکتا ہے ٹھیک ہے چلیں ایک example solve کرتا ہوں جی آپ کے book کی example یہ example number 7.3 text book کی example ہے ٹھیک ہے example 7.3 آپ کے پاس جو ہے وہ system کا transfer function لکھا ہے g is equal to 4 over s into s plus 0.5 یہ ایک آپ کے پاس system ہے جس open loop transfer function یہ ہے unity negative feedback system ہے یہ آپ کو given ہے this system has the closed system کے جو closed loop pole ٹھیک ہے closed loop pole ٹھیک ہے وہ کیا ہے جی آپ کے پاس وہ ہے اس کو ہم dominant closed loop pole بھی کہتے ہیں دو ہی ہیں ویسے تو خیر ظاہر ہے closed loop pole کہو یا dominant closed loop pole کہو لیکن let it be a dominant closed loop pole تاکہ آپ کو clarity رہے کہ ہم dominant closed loop pole کے حساب سے چلتے ہیں اگر اے دو سے زیادہ پولز ہوں تو تب بھی جو ہے وہ issue نہیں ہوگا okay plus minus j 1.984 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک system ہے 1.984 یہ اس کے dominant closed loop pole ہے ٹھیک ہے the damping ratio ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس dominant closed loop پول ہوں تو آپ اس سے بھی زیٹا اور امیگا نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے you know it how to find it میں نے پچھلے کسی لیکشن میں جو ہے وہ نکال کے دکھائے میں اگر آپ کے پاس صرف g موجود ہو تو آپ اس کے characteristic equation use کر کے بھی closed loop dominant closed loop pole نکال سکتے ہیں زیٹا اور امیگا ن بھی نکال سکتے ہیں اسی سے ٹھیک ہے زیٹا اور امیگا ن بھی نکال سکتے ہیں تو do pay attention to these things کہ یہ کیسے نکالے جاتے ہیں ہم نے یہ already discuss کیا ہوئے anyway damping ratio of the given system جو ہے وہ ہمیں دی ہوئی ہے 0.125 and national frequency ہمیں دی ہوئی ہے ہمیں national frequency زیٹا ہمیں دیا ہوئی ہے given system کا وہ کیا ہے زیٹا دیا ہوئی ہے 0.125 اور omega and that is national frequency ہمیں دی ہوئی ہے جو کہ 2 کے برابر ہے ٹھیک ہے اور velocity error constant ہمیں دیا ہوئی ہے kv given ہمیں already موجود ہے جو کہ 8 کے برابر ہے آگے وہ کہتا ہے it is desired اب جو بھی information آ رہی ہے یہ given کی ہوگئی ٹھیک ہے this was your given system اس کے بعد جو بھی بات کر رہا ہے وہ desired system کی بات کر رہا ہے تو desired system کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ it is desired that کہ زیٹا جو desire ہے وہ آپ کا 0.5 ہو جائے ٹھیک ہے natural frequency to be changed to 5 and static velocity error constant مطلب kv جو ہے وہ آپ کا increase ہو کے 80 پہ پہ پہنچ جائے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس نے خود ہمیں بتائی ہوئی ہیں example میں لیکن اگر نہ بھی بتائی ہوئی ہوں تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی given system کی information ہم خود نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہ ہماری given ہیں یا ہمیں جو ہے وہ time response کے ساب سے چیزیں دی ہوئی ہیں تو ہم اس سے بھی نکال سکتے ہیں لیکن zeta omega n اور kv desire ہم خود بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں باقی کوئی information یا ہمارے پاس باقی conditions موجود ہوں anyway اس information سے آپ کو clearly پتا چل رہا ہے کہ آپ نے zeta بھی change کرنا ہے omega n بھی change کرنا ہے اور kv بھی change کرنا ہے تو that is to say آپ کو transient بھی change کرنا ہے اور آپ کو steady state بھی change کرنا ہے ٹھیک ہے steady state error کو بھی بہتر کرنا ہے steady state response کو بھی change کرنا ہے تو clear cut decision ہے کہ آپ کو lag اور lead compensator لگانا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو پتا چل گئے آپ نے league lag compensator یا lag lead compensator لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں تک clear ہوگی بات تو اس کا مطلب ہے this is a clear cut case of the lead lag compensator تو جو ہم نے ہمارے پاس compensator ہوگا that will be given as k یا kc کہہ لیں whatever you want to call it 1 over t1 1 over t1 divided by 1 over gamma t1 ٹھیک ہے s over 1 over t2 divided by s plus 1 over beta t2 ٹھیک ہے let's design this lead compensator that is lag lead compensator by taking gamma is not equal to beta ٹھیک ہے gamma اور beta اپس میں برابر نہیں ہیں تو اس کو ہم solve کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں نکالنی ہے performance specification وغیرہ نکال لینے کے بعد ہم نے نکالنا ہے what is your desired dominant close loop pole desired dominant close loop pole ٹھیک ہے desired dominant close loop pole نکالنے ہیں آپ نے آپ کے پاس zeta اور omega n موجود ہے یہاں سے آپ جو ہے desired dominant close loop pole نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو desired dominant close loop pole میں directly لکھ رہا ہوں لیکن آپ کو نکالنا آتے ہیں یہ ہم نے لیکچرز میں کسی میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو desired dominant close loop pole کی value آگئے آپ کے پاس یہ ٹھیک ہے اب یہ desired dominant close loop pole ہے ٹھیک ہے which is not actually ظاہر ہے کہ ہمیں یہاں سے already پتا ہے کہ zeta اور omega n change ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے it is not part of the root locus لیکن یہ part of the root locus نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ what is the angle deficiency ہمیں angle deficiency تو نکال نہیں ہے تو اس کے لئے desired dominant close loop pole کی ضرورت ہے تو angle deficiency اگر آپ نکال ہوگے تو جو angle مطلب اس desired dominant close loop pole یہ جو desired dominant close loop pole اور دو آپ کے پاس پولز ہیں نا open loop poles آپ کے پاس ایک 0 پہ پڑا ہوئے ہیں اور ایک جو ہے وہ minus point five پہ پڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو given system کا transfer function ہے تو 0.5 desired dominant close loop pole is somewhere here ٹھیک ہے تو یہ جو angle بنا رہا ہے مطلب یہ والا پول اس test point یا اس desired dominant close loop pole کے ساتھ angle بنا رہا ہے اور یہ والا جو angle بنا رہا ہے ہمیں basically یہ angle نکال رہا ہے تو یہ جو angles بن رہے ہیں یہ angle بنتے ہیں مطلب یہ دونوں کو ملا کے جو angle بنتا ہے that is around minus two thirty five degree یہ ہم نے نکالا ہوئے ہیں کیسے نکالتے ہیں آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے بیسے تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ لو اس کے coordinate جو ہیں وہ zero zero ہیں اس کے coordinate minus point five zero ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دو point موجود ہوں تو آپ اس کا درمیان angle نکال سکتے ہو تو ان دونوں کو جو angle نکالو گئے آپ تو وہ جو angle آ رہا ہے وہ minus two thirty five آ رہا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ angle condition satisfy نہیں ہو رہی ٹھیک ہے minus two twenty five two minus two thirty five ہے تو angle condition satisfy نہیں ہو رہی angle condition کب satisfy ہوگی جب یہ one eighty degree کے برابر ہو تو اس کو one eighty degree بنانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا اس کے اندر کچھ angle add کرنا پڑے گا کتنا angle add کرنا پڑے گا جی 55 degree کا angle add کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب ہے اگر میں اس کے اندر 55 degree add کر دوں تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا اس میں اس کی angle efficiency مطلب 55 degree ہے اور اگر اس کے اندر 55 add کر دوں گے تو یہ one eighty degree کے برابر ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے وہ یہ روٹ لوکس کا حصہ بن سکتا ہے تو یہ 55 degree ہم نے add کرنا ہے 55 degree جو ہے وہ کیسے add ہوگا اس کے اوپر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب سمپل سا ہے کہ اب ہم نے angle deficiency 55 degree کے حساب سے چلنا ہے کہ ہم نے ہمارا جو lead compensator کا part ہے وہ 55 degree جو ہے وہ کیا کرے گا اس سسٹم میں add کرے گا کیسے add کرے گا یا کیا کرے گا اس کے اوپر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نکالنے کا طریقہ آپ کو قولیڈی پاتا ہے کہ کیسے ہم نے بہت سارے طریقے پڑے تھے اور دائرہ کے مطلب یہاں پر آپ کے پاس desire یہ desire dominant close loop pole ہے ٹھیک ہے اس نے آپ کے پاس جو ہے وہ 55 degree کا angle contribute کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ lead compensator کا کیا ہوگا یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ zero ہوگا یہاں پر آپ کے پاس پول ہوگا تو اگر آپ اس کو ایک line draw کر لیں تو zero اور پول ہوگا ٹھیک ہے 55 degree آپ کو جو ہے وہ angle contribute کرنا ہے اس نے 55 degree angle contribute کرنے کے لئے یہ آپ کا جو ہے وہ zero ہے یہ آپ کا پول ہے تو آپ نے یہ location نکالنی ہے یہ location جو ہے وہ there might be million infinite combination which can give you zero اور پول کی جو position ہے اس کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ بہت سارے combinations مل سکتے ہیں جس میں آپ کو 55 degree angle کی contribution مل سکے تو let's go further 55 degree کی contribution کے لئے جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں perpendicular مطلب triangle ہم نے right angle triangle کا بھی طریقہ پڑھا تھا ہم نے graphical بھی پڑھا تھا ہم نے mathematical بھی پڑھا تھا whatever that is تو اس سے آپ کے پاس جو ہے وہ کیا آ جائے گا اس سے آپ کے پاس T1 اور T2 آ جائے گا T1 اور gamma کی ویلیو آج ایک بھی T1 جو آپ کے بک والا طریقہ استعمال کر کے نکال رہا ہے وہ T1 جو ہے وہ 2 کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ right angle triangle والا ہی طریقہ استعمال کر رہا ہے میرا خیال ہے two point five نہیں ہے right angle triangle کا نہیں کر رہا یہ جی اس نے دوسرا طریقہ graphical طریقہ سے یہ نکالا ہوئا ہے ٹھیک ہے T1 یہاں سے اس نے 2 نکال دیا اور اسی طرح سے جو gamma نکال دیا اس نے وہ 10.04 نکال دیا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے پہلے کیا ہوا ہے بالکل اسی طرح سے ہی چل رہا ہے اس میں کوئی زیادہ چیز نہیں ہے مطلب اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ لیں یہ right angle triangle بن سکتا ہے perpendicular perpendicular ہوگا تو یہ minus 2.5 کے اوپر ہوگا پھر آپ جو right angle triangle کا فارمولا لگا کے آپ جو ہے وہ base اور hypotenuse نکال سکتے ہیں that will be another way to do that ٹھیک ہے لیکن آپ کے بک والے نے جو T1 اور T gamma نکال ہے جس سے 55 degree کا angle contribute ہو رہا ہے اس میں T1 کی value 2 ہے gamma کی value 10 ہے ٹھیک ہے یہ اس سے نکال لی اب آپ نے جو ہے وہ magnitude condition apply کرنی ہے magnitude condition آپ نے apply کی value آ جائے گی یا K کی value آ جائے گی تو kc will be equal to what s plus 0.5 divided by s plus 5.021 اس نے basically اگر آپ دیکھیں تو 0 کو کہاں پہ place کر دی ہے جو lead compensator کا 0 ہے وہ اس نے exactly place کر دی ہے جہاں پہ اس نے آپ کے given system کا pole تھا ٹھیک ہے this is known as the pole 0 cancellation یعنی کہ چلے میں آپ کو اس میں لکھ دوں transfer function لکھ دوں اس سے explain کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی magnitude کس کے برابر ہوگی 1 کے at your desired dominant close to pole ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ pole ہے جو کہ given system کا s plus 0.5 پہ پڑھا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ 0 ہے جو کہ lead compensator کا ہے دونوں ایک ہی جگہ پہ پڑھے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں this is pole 0 cancellation یعنی کہ یہ دونوں magnitude آپ کو ایک دوسرے کو cancel کر دیں گے it doesn't mean کہ وہاں پہ 0 pole exist نہیں کرتا وہاں پہ 0 pole exist کرتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو اس pole سے branch root locust سے نکلے گی وہ اس 0 پہ terminate ہو جائے گی تو یعنی کہ وہ branch نکل وہیں سے رہی ہے اور وہیں پہ جو ہے وہ terminate ہو رہی ہے تو pole 0 cancellation کا concept آ جاتا ہے یہاں پر anyway یہاں پہ آپ کے پاس pole 0 cancel ہو گیا صرف magnitude آپ نے ایک اس کی نکالنی ہے اور ایک اس کی نکالنی ہے desired dominant close to pole پہ تو یہاں سے آپ کے پاس جو ہے وہ directly kc کی value آ جائے گی which will be equals to 6.26 ٹھیک ہے kc کی جو directly value آ گئی 6.26 ٹھیک ہے اس کو اب solve کر لیجئے گا magnitude condition آپ کو انہیں ایک نہیں کئی دفعہ پڑھی بھی ہے بہت دفعہ آپ نے استعمال کی ہے تو یہاں سے آپ کے پاس kc کی value 6.26 آ جائے گی which will be تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے lead compensator کا lead part complete کر لیا اب سے ہمارا lack compensator کا part رہ گیا اور lack compensator کا part میں اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک important چیز ہے جس میں بیٹا نکالتے ہیں باقی تو ہم نے place کر کے صرف condition ہی چیک کرنی ہوتی ہے کوئی لمبے چوڑے steps نہیں ہوتے اس میں ٹھیک ہے this is how you deal with the lead part of the compensator تو یہ lead compensator بن گیا آگے چلتے ہیں ہم آپ کے lack compensator کے part کی طرف تو lack compensator آپ دیکھ لیں تو ہمیں kv نکالنے کی ضرورت ہے kv given ہمارے پاس کیا ہے اور kv desire کیا ہے آپ کو مطلب یہ ساری بتیں آپ کو already ہم نے discuss کی نہیں ہے تو میں kv desire یا بیٹا کی direct value اگر ایک فارمولا دیکھیں تو بیٹا کا direct value کا نکالنے کا فارمولا تھا ہمارے پاس gamma into kv desire divided by kv given ٹھیک ہے یاد آپ کو gamma آپ نے کال چکے ہو gamma کی value 6 نکلی تھی ہمارے پاس gamma کی value 10 نکلی تھی ٹھیک ہے 10 kv desire ہمارے پاس کس کے برابر ہے ہمارے پاس kv desire ہم نے شروع میں لکھا تھا kv desire kv desire given ہے 80 kv given 10 تھا 8 8 مجھے اس کو دوبارہ سے drive کر کے نکال لینے لیں okay let me drive again kv آپ کے پاس کیا جی limit s tends to zero s into gc into g ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کے اندر kv اگر آپ لکھیں تو limit s tends to zero kv kc kc اچھا kc بھی اس میں آئے گا kc میں نے اس پچھلے والے step میں kc miss کیا ہوگا kc اس میں لازمی آئے گا کیونکہ kc is part of it kc ہماریڈی نکال چکے ہیں جو کہ 6.26 s kc beta over gamma into g ایک تھوڑی سی کریکشن کر لیجئے گا جی کیسی جو ہے وہ میں نے نہیں لکھا تھا لاسٹ اس میں مطلب دیریویشن میں دوبارہ دیریویشن اس کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں ابھی کیسی میں نے نہیں لکھا تھا اس کو جو ہے وہ کیسی اس میں لازمی آئے گا تو سم ہاؤ آئی دنسٹ ایٹ تو اینیوی ابھی میں اس کو دوبارہ وہ پرانی والی جو دیریویشن ہے وہ دوبارہ یہاں پہ میں کر دیتا ہوں تو اینیوی اس کیس میں آپ کے پاس KV ڈیزائر کی جو value آگئے KV ڈیزائر کی value آپ کے پاس gamma beta یہ آپ کے پاس آگیا یہ KV given ہے KV given KC into beta over gamma ٹھیک ہے this is the difference جس میں میں نے KC last میں نے نہیں لکھا تھا ٹھیک ہے don't forget to keep this KC in this derivation تو اگر آپ دیکھو تو بیٹا کی جو value ہے وہ بیٹا کی value جو میں نے پہلے لکھی تھی KV ڈیزائر ٹھیک ہے over KV given ٹھیک ہے KV given as it is صرف فرق کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ KC سے divide ہونا ہے gamma over KC یہ KC last میری derivation میں میرا جو ہے وہ miss ہوا ہے تو gamma over KC ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو KV ڈیزائر جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے KV ڈیزائر تھا 80 KV given تھا 8 gamma آپ کے پاس 10 ہے اور KC جو ہے آپ کے پاس 6.26 ہے 8 10 100 100 100 divided by 6.26 یہ تقریبا آ جاتا ہے آپ کے پاس کتنا آ جاتا ہے جی 16 کے قریب آ جاتا ہے ہے ڈیزائر divided by KV KV K1 میں نے جو last derivation ہے اس میں صرف gamma لکھا ہو ہے میں نے جو derivation میں g میں gc میں kc نہیں لکھا تھا جو میں نے دوبارہ یہاں پہ کر دی بھی ہے ٹھیک ہے اس repeated again ٹھیک ہے صرف وہی part ہے جو آپ کے پاس limit put کر دینے کے بعد بیٹا over gamma ہے میں صرف وہی لکھا ہوا ہے باقی T1 S 0 کے ختم ہو جاتا 1 over T1 جو ہے 1 over T1 numerator denominator 1 over T1 سے cancel ہو جاتا T2 denominator T2 سے cancel ہو جاتا ہے باقی صرف آپ کے پاس beta over gamma رہ جاتا باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں صرف جو part جس میں میں casey نہیں لکھا تھا don't forget that casey part ٹھیک ہے تو یہ casey لکھ کے آپ کے پاس 16 آگیا beta 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 16 آگیا تو اب آپ کیا کریں let's T2 let it be کیا جی 5 5 10 لے لیں بیٹا already موجود ہے T2 آپ نے 5 لے لی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا بن گیا S plus 1 over T2 that is 1 over 5 divided by S plus 1 over beta T2 بیٹا آپ کے پاس 16 ہے 16 into T2 is 5 ٹھیک ہے اس کا آپ نے angle نکال ہے desired dominant close loop pole کے ساتھ ٹھیک ہے this angle should be between 0 and minus 5 اگر یہ 5 put کر کے جو ہے وہ صحیح مطلب یہ angle 5 کے درمیان آرہ ہے تو اس کا مطلب ہے your T2 is designed properly تو آپ کا lag part بھی design ہو جا ہے اگر نہیں ہوتا تو you need to increase this value اس کے حساب سے آپ increase کر کے T2 کی value کو change کر کے آپ جو ہے وہ design کر سکتے ہو ٹھیک ہے this is how you can design your lag compensator part ٹھیک ہے اس example کو جو ہے ہم gamma is equals to beta کے ساتھ solve کرتے ہیں تو اگلے next lection میں انشاءاللہ solve کرتے ہیں تو till now thank you very much